بلد ہونا چاہاں یہ وہ پہلا قدم تھا جو جبیلی شعور نے تخریق کیا جہاں سے انسان باقی جانوروں سے جدا ہوئے تھے خاتمارات یہ کہنا غلط ہوگا کہ کوئی جین میوٹیٹ ہوکے انسان بنا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم چمپینزی کے سجل چچا ذات ہیں ایسی کوئی حقیقت وجود بنائی بلکہ آج کا جنیٹک سپیشلس یہ کہتا ہے کہ آج تک اتدائی تخریق سے اب تک انسانی جید نے اسی طرح بیہر کیا ہے جیسے پہلے دن سے کیا یہ شو سے ہی سپیشل مخلوق تھا مجھے بہت عرصہ اس بندری وجود کو اللہ نے اس لئے تیار کیا کہ آسمانوں سے ڈھنتے ہوئے اس پروٹوٹائیپ آدم کو اس نے وجود بخشنا تھا آسمانوں سے ڈھنتے ہوئے اس پروٹوئی وجود کو زمین پہ کوئی بجرہ بخش نہیں دی تو زمین پہ وجود انسان تخلیق ہو رہا تھا آسمان سے آدم ہوتا رہا تھا اور تک کہی جاتے ہم اس ایک ہمٹی بیلٹیپ کے سیشن کیلئے تیار ہوئے اس حدثے میں خادرین حضار اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماضح کیا حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ نے سب سے پترین دشمن جو تخلیق کیا وہ نفس انسان وہ نفس انسان جو آٹھ نو کروڑ انسان کے ساتھ تھا نفس جبلتوں کا اجتماع ایک پاکٹ ہے جس میں ہماری تمام انسانی جبلتیں سبائی ہوئیں اور سب سے بنیادی جبلت کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا سروائیول پہ جمع کیا بنیادی جبلی تخلیق سروائیول ہے اور اسی سے آگے بڑھتا ہوا اسی جبلت سے اسی حصے بقا سے ہم سرک پر باقی جبلتیں تخلیق ہوئیں اور انسان کے آج تکے دو تک انہی جبلتوں کا شکار رہا کیا حیرت کی بات نہیں تھا کہ انسان کے کسی نظام میں کوئی اخلاقی قانون نہیں دیں جب انسان بڑا ہوا جب انسان معاشرت اور تہزیب کے حدود پہ پہنچا سب سے پہلی ضرب اکار اس نے اس کی لاحیاتی اخلاقی نظام پہ لگائے جسے وہ اپنے لئے بوجھ سمجھتا ہے پہپس آپ پسند کرو نہ کرو ڈیمارکریسی کا سچ بڑا مولد یہ ہوتا ہے کہ یہ جمعولی حصول بنیادی انسان کے چوئسس پہ ہوتا ہے اور یہ کسی آلاترین اخلاقی قروم کی بنیاد پہ نہیں ملتب ہوتا اور بنیادی انسان کے باللتوں کے بڑا قریب ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی بنیادی انسان کو یا بیسک انسان کو جمعولیت اتاتھی گئی وہاں بہت سارے اخلاقی حصول تر بیٹھ ہو گئے بہت سارے اخلاقی حصولوں سے معاشرینی قریب حاصل کیا پرہپس تو it was absolutely necessary کہ اس نظام پر کسی مورل نظام کی یا پارہ کائنات کسی مورل نظام کی گرفت رہتی مگر جمعولی نظام جہاں جہاں بھی آیا سب سے پہلے اوروں نے اس اخلاقی نظام سے نظات حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی سوث الہامی یا الہیاتی تھی اور خاطرین حضار آج کے دعوت تک پہنچتے ہوئے ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ انسان اب الہامی یا الہیاتی دعوت کو قصہ پاری نہ سوچتا ہے اس کو اچھی طرح علم ہے کہ ایک پرانی دکیانوسی کتاب آج کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتے پہپس ہماری سب سے بری خاطر یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہی ہیں ہمارے خیال یہ ہے کہ خدا ودکرین جس نے اول اول روز تخلی کیا جس نے آخر کائنات تخلی کی اس نے زمین میں انسانی ترقی کا اندازہ نہیں کیا اس کو گمان نہ تھا کہ بڑا بڑا انٹلیکٹسول دائرہ ہوگا بڑے بڑے تھیرٹک اور تھیسس تخلیقوں میں بڑے اپنے اندازہ تخلی کیے جائیں گے اور انسان خدای صلاحیتوں سے آگے بڑھے جائے مجھے ایسا نہیں ہے حاجتہ جس نے ابتدائے کائنات کی خبر لیتی ہوئے دو آیات میں ابتدائے کائنات اور ابتدائے بھائیات کی خبر لیتی اس نے کہا اندازہ مراجہ فرمائی اللہ کا how dare you deny me how dare you deny me اندازہ مراجہ فرمائی اللہ کا شروع میں سب کائنات ایک وجود پھر ہم نے اسے پھار کے جدا کر دیتا شروع میں سب کائنات ایک وجود تھا پھر ہم نے اسے پھار کے جدا کر دیتا پھر فرمایا وَجَعَلَّا مِنَ الْمَاِكُلَّا شَائِنْ آیات کو تخلیق کو تمام زندگی کو ہم نے پانی سے پہلے کیا خادم و حضرات دو منصرک آیات میں ایک میں اس نے امتدائے کائنات بیان کی اور ایک میں اس نے امتدائے آیات بیان کی کتنی عالم و فاضل دور گزرے کتنی صدیع علم و حکمت کی گزرے کیا خدا کی یہ دونوں باتیں آج بھی اگر ریجیکٹ ہو جاتی تو بڑے مزے کی بات تھی خدا سے مجات ہو جاتی خادم و حضرات ایک بات یاد رکھئے گا کہ انسان ہزار غلطیوں کے باردود انسان رہتا ہے اللہ ایک کہ غلطی کرے تو اللہ نہیں رہتا اور کیا آسان بات تھی کہ لوگ متعالیہ کرتے علم و حضرات کے سراغ جھونتے کتاب حکم کو دشمنوں کی طرح پڑھتے قرآن سے غلطی نکالتے اور خدا سے مجاتہ سنکر مجھے مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک معمولی سی ٹیٹری کے حضور کے لیے 20-22 سال گزار دیتے ہیں 30-32 سال سپیشلائزیشن میں گزار دیتے ہیں تو قائرات کی سب سے بڑے کتاب علم و حکمت کو کتاب تخلیق ہوئی سائنسز کتاب تحقیق اور قرآن کتاب تخلیق تو کیا عجیب سی بات ہے کہ ہم ایک معمولی سی علم کی ایک شاہ کے تدمر میں اول مطابع تھی اور جب قرآن کی باری آتی ہے فومکن پر مولین کا سہارہ ٹھوٹھے کیا مزہ ہوگا اس وقت جب آم ایسی کی کتاب اور میتر کوئی کو پکڑا دی جائے اور اس سے تابعیر حیاء طلب کی جائے یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ تعلیمی آفتہ آپ پڑے لکھے دانش ورگوں جنہیں اپنے حقوں پر ناز ہے جنہیں غروع حقل ہیں جو سمجھے ہیں کہ ہم انتلیکٹ سولیں وہ اس کتاب کے ساتھ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بڑتے بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم تعلیمی عرصے اور بہران میں کم سے کم وقت میں جتنی تیزی سے سنی سنائی باتیں جو اس کتاب کی ان سے گزر جائیں تو وہ بہتر خاتین وزار بہترین کتابی ان کو کسی مجزوب کو نہیں بخشا گیا کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو ڈپریشن کا مارا ہوا جا کسی ایسے شخص کو نہیں کوئی تکابراتِ ذات کا ہمہ میں تھا ایک ایسے شخص کو دے گئی جو آج بھی ہماری کائنات میں سب سے بڑے اعتداد کا موازن ہے اگر اصولِ قرم دیکھا جائے تو جتنا قرم بڑھتا ہے اتنا اعتداد بڑھتا ہے کیا عجیب بات ہے کہ جب کسی شائر کو ایک شیر لکھنا آجائے تو اس کا سٹائل اپنا ہی بھی بدل جانتا ہے اس کے انداز عجیب آمکانہ سے ہو جاتے ہیں آنکھیں آسمان کو جا جاتی ہیں اور تحکر میں بتنی کہاں سے کام ہو جاتی ہیں اگر کوئی بھی شخص کسی ذرا سی کوالیٹی سے رکھتے ہیں تفاقرات میں ممتلا ہو جاتا ہے تو اس شخص کا سوچئے جیسے قائلات کی سب سے بڑی دولت نصیب تھے جیسے وہی نصیب ہو رہی تھی جیسے اللہ کی نظر نصیب ہو رہی تھی جو سب سے بڑے سیکرٹ کا آمین تھا جو ایمان بالغائر پریز کا ذات آمین کتنا ہوتا دیتا کتنا نہ آمین یہ عجیب حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا گیا کہ مخالی نے ایک لاکھ بتیس ہنار حدیث کلیکٹ کی اور ایک حدیث بھی اتنے ذات رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹالیف میں دیکھا ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پروجیکشن اپنے پرافٹ مجھے ایک حدیث نہیں ہے جس میں اپنے تفاقت کا ذکر کیا اور دیکھیں کیا عجیب وہ ایک ذات برامی ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جاؤں فرمائے اللہ کی رحمت کے ساتھ فرمائے رسول اللہ اور آپ فرمائے میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل عذاب یہ مجھ بھولئے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے قرآن خود کہہ رہا ہے یعنی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ تمام عظمتوں کے ٹائٹل لینے کی باوجود اس انکسار علمیہ کی باعث ہے کہ خلا کی شراخت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے بلکہ سب سے بہت کر ہے جو اللہ کو جانتا ہے اللہ ان کے بارے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ ان کے تقوی بہت زیادہ یا ان کی ظاہری عبادات ہوئے جاتا ہے فرمایا جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وفاو کا کل ایسی علم علی اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے ایسے خدا کو بلائنڈ پرسپسنس دینی بلائنڈ امانات کا شعور دینا بلائنڈ فیت کی باتیں کرنی تو خدا ایک جناہ کرتا ہے قرآن حکیم میں بالبار یہ تقلید کا جناہ کہتا ہے اللہ علی کو اگر تم اکروں شعور استعمال کرتے ہیں اور اگر اپنے عبا و اجدار کی اندر تم تقلیق نہ کرتے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پا لیں کیا یہ قلعہ ایک مسلمان سے نہیں ہو سکتا کہ ہم کو یہ بیراس یہ سعبات یہ سنات یہ قلمہ ہمارے عبا و اجدار سے ملا ہم نے کبھی اپنی پرسنلی کوئشیں اس قرآن نہیں کیا اللہ کے ساتھ مذاہبِ عالم میں شریعتیں تو مزلتی نہیں آدم کی اور نو کی اور شیش کی اور مگر ایک مقصد مذہب کا برائے راست ہمیشہ قائم رہا کہ ہمسائیگی خدا کی طلب میں جب بھی انسان چلا مذہب میں اسے رستہ دکھایا جب بھی اس نے اللہ کی آرز اٹھا ہے مذہب اس کے لئے گائی بن پائیمبر اس کے لئے گائی بن ایک مبارفت کی آرہ ترین منظریں اس کے لئے استعمال ہوں اور یہ صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے نا